تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپلز کر رکھی ہے ماں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کاؤکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز پاک فضائے کے آپریشن سویف رٹورٹ کو ایک سال مکمل ہو گیا بھارتے میک ٹوئنی ون تیار ایک عمل با پاکستانی علاقے میں گرا اور اس کا پائلیٹ ابھی نندن کے رفتار ہوا اس دن کی یاد میں اسلام آباد میں تقریب کا انعقاد ہوا لاہور میں سفاری پارک میں شیروں کے حملے میں نوجوان جاں بحق ہو گیا پولیس کا کہنا ہے کہ نوجوان پر شیروں کے حملے کا واقعہ دو روز پرانا ہے کرونا وارس حکومت کا کوئٹہ تفتان ریلوے ٹرافک بند کرنے کا فیصلہ پاکران سرد کی بندش کو چوہتہ روز ہو گیا پنجاب حکومت کا نواز شریف کے خلاف کا اروائی کے لیے وفاق سے رابطہ وزیر قانون پنجاب کہتے ہیں نواز شریف کے خلاف متعلقہ عدالت اور ٹرائل کورٹ میں وفاقی حکومت جائے گی اساس جواد کیس نیب کا رانسان ناولہ کی اہلیت داماد اور بیٹی سے بھی تحقیقات کا فیصلہ نیب کا کہنا ہے کہ رانسان ناولہ سے تحقیقات کی روشنی میں ان کی فیملی کو طلب کرنے کا فیصلہ ہوا ہے جماعت اسلامی کے رہنمان عبت اللہ خان کی نماز جنازہ ادا نماز جنازہ میں سیاسی سماجی سرکاری اور اہم شخصیات کارکنان جماعت اسلامی اور عوام کی بڑی تعداد نے شکر کی ہیڈ لائنز آپ نے جونی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد موسیقی پاکستان میں کرونا وائرس کے دو کیسز کی تصدیق ہو گئی ہے وزیر مملکت برائے سے ہیڈ ڈاکٹر زفر مرزا کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی ہے ترجمان محکمہ سہت سندھ کے مطابق پاکستان میں کرونا وائرس کا پہلا کیسز کراچی میں ریپورٹ کیا گیا کراچی کے شہری 22 سالہ یاہی جعفری میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جس نے حال ہی میں ایران سے کراچی کا سفر کیا تھا ویڈے ریپورٹس کے مطابق محکمہ سہت سندھ کے جانب سے متاثرہ نوجوان اور اس کے اہل خانہ کو اسپطال کے کرنٹینہ وارڈ میں داخل کر دیا گیا ہے جبکہ متاثرہ نوجوان کے ہمراہ ایران سے آنے والے دیگر افراد کا بھی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر مبین کا کہنا ہے کہ اطلاع ہے کہ کرونا وائرس کا پہلا مریض سامنے آیا ہے لیکن ٹیسٹ سے قبل یہ کہنا قبل اس وقت ہوگا ٹیسٹ ریپورٹ آنے کے بعد صورتحال مزید واضح ہو جائے گی پاک بھارت اسٹینڈ آف کا ایک سال مکمل ہو گیا اس سٹینڈ آف میں پاکستانی مسلح فاج نے قوم قصر فخر سے بلند کیا اور ہر محاص پر بھارت کا غرور حق میں بلا دیا حضیر جانتے ہیں اس ریپورٹ میں گزشتہ سال ستائیس فروری کو پاکستان کی جانب سے بھارتی جہریت کے موت اور جواب کا ایک سال مکمل ہونے پر اسلام آباد میں تقریب منعقد ہوئی جس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا بھارتی جہریت پر پاکستان کا ذمہ دارانہ جواب کے موضوع پر تقریب وزیراعظم آفیس میں ہوئی جس میں بھارت کو پاک افواج کے جواب پر خصوصی ڈاکیمنٹری بھی پیش کی گئی تقریب میں وزیراعظم عمران خان اور وفاقی وزرہ سمیت تینوں مسلح فاج کے سربراہان بھی شریک تھے جبکہ وزیراعظم عمران خان نے تقریب سے خصوصی خطاب کیا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارت ایک خطرناک راستے پر نکل چکا ہے اور جس راستے پر بھارت نکل چکا ہے اس سے واپسی مشکل ہے نفرت پر قائم معاشرے کے آخر میں خون ہی ہوتا ہے وزیراعظم نے بتایا کہ گزشتہ برس ہمیں پتا تھا کہ بھارت پلواما واقعے کے بعد کچھ کرے گا لیکن پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس معاملے پر ایک پیچ پر تھی مجھے صبح تین بجے ائر چیف نے فون پر بھارتی حملے کا بتایا ہم بھارت کو اسی وقت جواب دے سکتے تھے لیکن ہم نے بھارت کو اگلے روز جواب دیا ہماری جوابی کاروائی ایک ذمہ دار ملک جیسی تھی بھارتی جاریت کا جس طرح جواب دیا دنیا یاد رکھے گی بھارتی پائلٹ ہی واپسی بھی ایک ذمہ دار قوم کی نشانی تھی صبح کے پر حال میں تین بجے تھے ائر چیف کا جب مجھے ٹیلیفور آیا کہ انہوں نے باومنگ کیا تو اس کے بعد جتہ بھی ہمارا رسپونس تھا وہ ایک مچور ملکہ تھا صرف یہ نہیں کہ جس طرح ہماری ائر فورس نے رسپونس کیا جو ہماری فوج تیار تھی لائن آف کنٹرول کے اوپر جس طرح کی حرکت ہوئی ہے ہماری فوجی جس طرح کھڑے گئے اور پھر جو نیوی نے وہ سبرین کے اوپر وہ بھی ہمیں پتا چلا اس کے اوپر نوک آن کیا کچھ کر سکتے تھے نہیں کیا رسٹرین کیا جس طرح ہم نے پائلٹ واپس کیا وہ ایک مچور قوم کی نشانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی حکومتیں اور سربرا تبدیل ہوتے رہتے ہیں لیکن کشمیر پر ہمارا موقف کبھی تبدیل نہیں ہوا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پوری قوم کی ایک ہی آواز ہے مقبوزہ کشمیر میں بھارت کے پانچ اگس کا اقدام ناقابل قبول ہے بھارت کے یک طرف اقدامات خطے کے امن کے لیے بڑا خطرہ ہیں مقبوزہ کشمیر عالمی سطح پر ایک متنازع علاقہ ہے اور یورپی پارلیمنٹ میں اس پر سے حاصل بحث کی گئی کیا دو ایٹمی قوتیں متنازع علاقے کے پور امن کے بارے میں سوچ سکتی ہیں مقبوزہ کشمیر کے پارلیمنٹ میں سوچ سکتی ہیں لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں لاہور میں شیروں کے حملے میں جاوہک نوجوان بلال قریبی گاؤں کا رہائشی تھا اس کا چچا سفاری پارک میں ملازم تھا بلال جنگلہ پھلانگ کر گھاس کاٹنے پارک میں آیا تھا شیروں نے حملہ کر دیا مزید جانتے ہیں سپورچ میں لاہور میں رائیونڈ روڈ پر سفاری پارک میں شیروں کے حملے میں نوجوان جاوہک ہو گیا پولیس کے مطابق شیروں کے حملے میں جاوہک نوجوان بلال قریبی گاؤں کا رہائشی تھا اس کا چچا سفاری پارک میں ملازم تھا بلال جنگلہ پھلانگ کر گھاس کاٹنے پارک میں آیا تھا کہ شیروں نے حملہ کر دیا پولیس کا کہنا ہے کہ نوجوان پر شیروں کے حملے کا واقعہ دو روز پرانا ہے چائے وکوہ سے کٹیوی گاز درانتی اور انسانی باقیات ملی ہیں سفاری پارک میں شیروں کے حملے میں نوجوان کی حلاقت کے معاملے پر ڈریکٹر سفاری پارک شودری شبکت کا کہنا ہے کہ واقعے کے بارے میں آج صبح دس بچے پتا چلا بچے کے لوائقین نے صبح سفاری پارک کے انتظامیوں سے رابطہ کیا تھا لوائقین نے بتایا کہ ان کا بچہ پرسوں سے لا پتا ہے اور وہ پارک میں بچے کی تلاش کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ تلاش کرنے پر پارک سے انسانی جسم کے کچھ ٹکڑے ملے پولیس واقعے سے متعلق شواہد اکٹے کر رہی ہے دوسری جانے بلال کے والد محمد شریف کا کہنا ہے کہ کوئی قانونی کاروائی نہیں کرنا چاہتا لاش حوالے کر دیں تاکہ تطفیم کا بندوست کر سکوں حکومت نے کوئٹا تفتان ریلوے ٹرافک بند کرنے کا فیصلہ کر لیا شیخ رشید نے کہا کہ ٹریک پر چلنے والی چاروں ٹرینوں کو بند کر دیا گیا ہے یہ فیصلہ کرونا وائرس کے باعث پاک ایران بورڈر بند ہونے کے باعث کیا گیا مزید احوال اس رپورٹ میں ادھر ایران اور اگوانستان میں کرونا وائرس کی موجودگی کے بعد بلوچستان میں بھی خطرات کے پیش نظر پاک ایران سرد چوتے روز میں مکمل طور پر بن رہی تاہم ایرانی پاشندوں کو واپسی کی اجازت دے دی گئی ایران سے ملکہ ازلام ایمرجنسی تحال پر قرار ہے ایران سے ملکہ سردی علاقے تفتان گوادر کیچ نوشکی پنچگور میں ایمرجنسی نافذ ہے تمام دیپٹی کمیشنر کو سردی علاقوں میں غیر قانونی آنے اور جانے والے راستوں پر بھی مکمل نظر رکھنے کی ہدار جواری کی گئی ہے صوبے میں کرونا وائرس سے متعلق پانچ کمیٹیاں بنانے کے ساتھ تاسپورٹ بھی تشکیل دی گئی ہے دوسری جانب حکومت بلوچستان نے وفاقی حکومت سمیت عالمی دارہ صحت اور تنظیموں سے ہنگامی بنیادوں پر مدد کی اپیل کی ہے حکومت بلوچستان کے مطابق ہمسائے ممالک سے بلوچستان اور پاکستان میں کرونا وائرس کے ممکنہ خطرات سے نمچنے کے لیے طبیعی آلاز سمیت ماہرین کی فوری ضرورت ہے کچھ بات کریں گے سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف کارروائی کے لیے پنجواب حکومت نے وفاق سے رابطہ کر لیا ہے مزید چونتے ہیں سپورٹ میں پنجواب حکومت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف کارروائی کے لیے وفاقی حکومت کو خط لکھ دیا ہے وزیر قانون پنجواب راجب بشارت نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف متعلقہ عدالت اور ٹرائل کورٹ میں وفاق جائے گی وفاقی حکومت کو مراسلہ بھجوا دیا ہے اب وہ کارروائی کے لیے آگے اقدام کریں گے واضح ہے کہ گزشتہ روز وزیراعظم عثمان بزدار کی زیر صدارت لاہور میں پنجواب کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی میریکل رپورٹ پیش کی گئی خصوصی کمیٹی نے اپنی سفارشات پیش کی جن کی روشنی میں پنجواب کابینہ نے نواز شریف کی زمانت میں توسیقی جازت دینے سے انکار کر دیا پنجواب حکومت نے کہا کہ نواز شریف بورٹ اور کمیٹی کو مطلوبہ رپورٹ پیش نہ کر سکے مزید خبروں کو بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس پر ایک کے بعد موسیقی 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 قومی اتصاب بیورو نے آم دنی سے زائد سجاد کے اس میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنمار رانا سنہ اللہ کے بعد ان کی فیملی سے بھی تحقیقات کا فیصلہ کر لیا مزید احوال اس رپورٹ میں مسلم لیگ نون پنجواب کے صدر رانا سنہ اللہ کے بعد ان کے خاندان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے نیب کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے رانہ سناؤلہ کی اہلیہ داماد اور بیٹی سے بھی تحقیقات کا فیصلہ کر لیا ہے اس سلسلے میں نبیلہ سناؤلہ اور اقرہ سناؤلہ کو سوال نامہ بھجوا آیا جائے گا جبکہ داماد احمد شہریار کو طلب کیا جائے گا نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ رانہ سناؤلہ سے ہونے والی تحقیقات کی روشنی میں ان کی فیملی کو طلب کرنے کا فیصلہ ہوا ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے سوال نامہ بھی تیار کر لیا ہے بیٹی اقرہ اور داماد احمد شہریار سے ان کے ذرائع آمدنی کے ساتھ بسم اللہ سوسائٹی میں خریدے گئے پلارٹس فیصلہ بات میں خریدی گئی دکانوں اور آر ایس کے لیمیٹڈ میں سرمایہ کاری سے متعلق بھی پوچھا جائے گا سابق امیر جماعت اسلامی کراچی اور سٹی ناظم نے مطلع خان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی مزید چونتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی میں نیو ایم ای جینا روڈ پر ادارہ نور حق کے سامنے امیر جماعت اسلامی پاکستان سے راج الحق کی امامت میں نعمت اللہ خان کی نماز جنازہ ادا کی گئی جنازے میں سیاسی سماجی سرکاری اور اہم شخصیات کارکنان جماعت اسلامی اور عبام کی بڑی تعداق نے شرکت کی مرہوم کی تطفیم ڈیفنس کے قبرستان میں کی گئی نماز جنازہ میں وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ گورنر سندھ امران اسمائل سبائی وزراء سعید غانی اور مرتضی وحاب ایم پی امران عمر خان میئر کراچی وسیم اختر ڈاکٹر فاروق ستار کامران ٹسوری پی ٹی آئی ایم این اے آفتاب جانگیر پی ایس پی سربرا مصطفی کمال اے این پی پیپلز پاتی مسلم نیگ نون اور کاف لیگ سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے وفود نے شرکت کی پی ایس پی سربرا مصطفی کمال نے کہا کہ یہ بہت بڑا خلا ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا ہے میئر کراچی وسیم اختر نے کہا کہ نعمت اللہ خان کی کراچی کے لیے کوششیں دکھائی دیتی تھی ہم نعمت اللہ خان صاحب کی سوچ آگے بڑھاتے رہیں گے خیال رہے کہ نعمت اللہ خان گزشتہ روز طویل علالت کے بعد نواسی برس کی عمر میں کراچی کے نیجی اسپتال میں وفات پا گئے تھے تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہے وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے بوشہ خان، سارا، سانہ کادی، کاؤکب پاروکی، نرچز الفکار، سوبہ شکیل تیک ٹی وی پاکستان